بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آداب زندگی کا یہ تیسرا ٹاپک ہے لباس کے آداب تو آئیے سمات فرماتے ہیں لباس ایسا پہنیے جو شرم و حیاء غیرت و شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے اور جس سے تہذیب و سلقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اپنی اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لئے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں پرندے کے پر اس کے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے اور جسم کی حفاظت کا بھی عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور امدہ لباس کیلئے بولا جاتا ہے لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی ستر پوشی ہے اللہ نے شرم و حیاء کو انسان کی فطرت میں پیدا فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور عزتہ ہوا علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ لیا گیا تو وہ جنت کی درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھاپنے لگے اس لئے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھے اور ایسا لباس منتخب کیجئے جس سے ستر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے ساتھ ہی اس کا بھی احتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو اور ایسے سلیخے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا ذریعہ ہو ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونہ بن جائیں اور لوگوں کے لئے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے نمبر دو لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ نعمت ہے جس سے اللہ نے صرف انسان کو نوازہ ہے دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں اس امتیازی بخشش و انعام پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس امتیازی انعام سے سر فراز ہو کر کبھی اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجئے لباس اللہ کی ایک زبردست نشانی ہے لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجئے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہے نمبر تین بہترین لباس تقوی کا لباس ہے تقوی کے لباس سے باطنی پاکزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہزگاری کا لباس بھی یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہزگاروں کا لباس ہو جس سے قبر و غرور کا اظہار نہ ہو جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں اور مرد ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں نمبر چار نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجئے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی وہ دعا پڑھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا امامہ کرتہ یا چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے اللہم لکا الحمد انتا قسوت انتا قسوتنیہ اسألوکا خیرہو و خیر ما سنیا الہی تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لباس پہنایا میں تجھ سے اس کے خیر خواہا ہوں اور اس کے مقصد کے اچھے پہلو کا جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے دعا کا مطلب یہ ہے کہ الہی تم مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لئے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقصد ہیں مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی سطر پوشی کر سکوں اور بے شرمی بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعہ اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کو زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑھائی جتاؤں نہ غرور اور تکبر کروں اور نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کی ان حدود کو تھوڑوں جو تُو نے اپنے بندوں اور بندوں کے لئے مقرر فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو موسیقی